ہلو اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل میں ہوں طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ فلیکس آئی سی سی ٹی ٹورٹی ورلڈ کپ میں آج پاکستان اپنا پہلا میچ کھیلے گا یو ایس آئے کے ساتھ یہ میچ ہوگا ڈیلیس میں یہ میچ کھیلا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے اسٹریلیا نے اپنے پہلے میچ میں اومان کو شکست دے دیا یوگانڈا نے پی این جی کو شکست دے دیا اینڈیا نے آئرلینڈ کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دیا اس حوالے سے آپ سے معلومات شیئر کریں گے چیرمن پی سی بی نے کس بات پر نوٹس لیا ہے اور آئی سی سی کو اپروچ کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئی سی سی ٹی ٹورٹی ورلڈ کپ میں آج پاکستان اپنا پہلا میچ یو ایس آئی کے ساتھ کھیلے گی یو ایس آئی جو ہے انہوں نے اپنے پہلے میچ میں کینیڈا کو شکست دی تھی چھے وکٹوں سے اور آج جو ہے وہ اپنا دوسرا میچ کھیلے گی پاکستان کے ساتھ پاکستان کا جو ہے یہ پہلا میچ ہوگا ڈیلیس میں یہ میچ کھیلا جائے گا آہ گزشتہ روز بابر آزم نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو اماد وسیم ہے ان کو بیک کی انجری ہوئی ہے ان کا کوئی مسئل پل ہوئے تو وہ آہ جو یو ایس آئی کے ساتھ میچ ہے اس میں شرکت نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا دو تین دن سے جو آہ ٹریننگ کیمپ جاری تھا اس میں محمد آمیر ایک دن سکپ ہوئے تھے تو اس طرح لگ رہا تھا کہ جی محمد آمیر جو ہے وہ یو ایس آئی کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے لیکن کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ انہوں نے پریکٹس ہے کیمپ میں بھی وہ نظر آئے فخر زمان نے پریکٹس سیشن میں سلیہ اس کے علاوہ عثمان ہان تھے عماد وسیم بھی تھے پریکٹس سیشن میں عثمان ہان تھے باقی ٹیم جو تھی وہ ریسٹ پر تھی اب آج کی جو پلینگ الیون ہوگی اس میں بابر آزم اور محمد رزوان جو ہوں گے وہ اوپن کریں گے ون ڈاؤن پر جو ہے وہ عثمان ہان ہوں گے اس کے علاوہ افتحار عمد فخر زمان اور شہداب ہان کو عماد وسیم کی جگہ موقع دیا جائے گا باولنگ میں محمد آمیر ہوں گے شہنشاہ فریدی ہوں گے حارس رہو یا شہنشاہ فریدی کھلیں گے اس کا ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا آج کے میچ کے بعد جب پاکستان کرکٹ ٹیم نیویارک میں جائے گی کیونکہ پاکستان کا جو اگلا میچ جو ہے وہ نو جو انڈیا کے ساتھ ہوگا اور ناسو کاؤنٹی سٹیڈیم میں کھلا جائے گا وہ میچ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ہوتل ہے وہ کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت سے ہے گراؤنڈ سے تو دوسری جانب انڈیا کا جو ہوتل ہے وہ ایک پندرہ منٹ کی مسافت پر ہے تو جیرمین پی سی بی نے اس حوالے سے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اگر انہوں نے آئی سی سی کو اپروچ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہوتل جو ہے وہ آپ چینج نہیں کرتے ان کی جو لوکیشن ہے وہ بہت دور پڑھ رہی ہے تو اگر اس نہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ خود ہوتل کا بندوبست کرے گا اور اپنے خرچے پر کرے گا اس حوالے سے انہوں نے ایک کوسٹن ریز کی ہے کیونکہ اس سے پہلے سی لنکن کھلاڑی جو ماہیش تھسنکہ ہیں انہوں نے اتراز ادم اعتماد کا اضار کیا تھا آئی سی سی پر کہ جی ہمارے جو چار میچز ہیں وہ آہ الگ وینیوز پر ہیں اور جو ہوتل سے گراؤنڈ تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ کوئی ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کی مسافت پر ہے تو ہمیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیشراف نہیں ہوئی تھی کہ جی ان کا ہوتل جو ہے وہ چینج کرایا گیا ہو لیکن نہیں اس وقت جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو چاہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیرمین ہے انہوں نے اس بات پر ایک نوٹس لیا ہے اور آئی سی سی کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے واضح طور پر کہ اگر آپ لوگوں نے ہوتل کی لوکیشن چینج نہیں کی تو پی سی بھی اپنے حرچے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہوتل چینج کرے گا کیونکہ ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت ہے اور کھلاریوں کا جو ہے وہ آرام بہت ضروری ہوتا ہے اس سے پہلے جنوبی افریقہ اور سی لنکا بھی اس بات کا آئی سی سی کے آگے اظہار کر چکے ہیں گزشتہ روز کے میچ کی بات کی جائے تو انڈیا اور آئرلینڈ کے درمیان جو میچ کھیلا گیا اس میں انڈیا آئرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ صرف سیونٹی آئی سیونٹی سیونٹی سیونٹ بنا کر آؤٹ ہو جاتی ہے اور انڈین کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اس کو دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر دیتی ہے ریشے پانٹ نے کمبیک کیا آردک پانڈیا کو کافی ٹائم کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں دیکھا گیا دونوں نے بڑی زبردست پرفارمنس دی جسپریت بمرا جو ہیں وہ انہوں نے تین آورز میں دو رنز دیئے اور دو کلاڑیوں کو آؤٹ کیے اس کو ان کو میز آفتی میچ قرار دیا گیا آہ میچ کے بعد جب رویچ شرما پوسٹ میچ پریس کانفرنس پر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم ہے اسی کمبینیشن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھیلے گی لیکن اس وقت کچھ کہنا کبل از وقت ہوگا کہ ہم کس طرح کی کرکردگی دکھائیں گے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جی اسی کمبینیشن اور اسی مومنٹم کے ساتھ ہم پاکستان کے اگینسٹ کھیلیں دوسری جانب جو ہے اسٹریلیا کا اومان کے ساتھ میچ تھا تو یہ جو دو گروپس ہیں وہ ان کے میچز نیو یارک میں ہو رہے ہیں اور دو گروپس جو ہیں ان کے میچز ویسٹ انڈیز میں ہو رہے ہیں اب ایک گروپ میں اسٹریلیا ہے ساؤتھ افریقہ اسٹریلیا ہے ویسٹ انڈیز ہے ادھر نیوزیلینڈ اور انگلینڈ ہے پھر اومان ہے نیدرلینڈ ہے سکوٹ لینڈ ہے اور یوگانڈا ہے آج دو میچز کھیلے گئے ویسٹ انڈیز میں پہلا جو میچ تھا وہ یوگانڈو اور پی این جی کے ساتھ آہ کے درمیان کھیلے گیا ہے پی این جی کی ٹیم جو ہے وہ پہلے اس تتر رنز پر آل آؤٹ ہو جاتی ہے سیونٹی سیونٹ پر آل آؤٹ ہو جاتی ہے اور یوگانڈا کی ٹیم جو ہے وہ چھے وقتوں کے نقصان پر یہ آہ ہدف جو ہے وہ اٹھارہ اشاریہ دو بالز پر حاصل کر دیتے ہیں یوگانڈا کی جو ٹیم ہے ان کا یہ آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں پہلی اپیرنس تھی پہلا میچ ان کا تھا آسٹریلیا کے ساتھ وہ جو ہار جاتے ہیں دوسرا میچ آج انہوں نے کھیلا پی این جی کے ساتھ اور اس میں انہوں نے آہ چھے وقتوں سے کمیابی حاصل کی ہے اور یہ ان کی آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں پہلی وکٹری ہے دوسری جانب آسٹریلیا اور رومان کے میچ بات کی جائے تو آسٹریلیا جو ہے ون سکٹی فائی فرن کا عدف دیتی ہے اس میں مچل مارچ بھی اتنا پرفارم نہیں کر سکتے ڈیویڈ وارنر پیچاس رن سکیننگز کھیلتے ہیں مارکس سٹوائنس جو ہیں وہ پین تیس بالوں پر سکسٹی فائی فرن سکیننگز کھیلتے ہیں مارکس سٹوائنس جو ہیں یہ بھی کافی ٹائمز ہے اسٹریلیا کرکٹ ٹیم سے آؤٹ تھے لیکن انہوں نے آئی پی ایل میں لکھناوز کی جانب سے پرفارم کیا تھا ایک سنچری بھی انہوں میں لکھائی تھی سکسٹی فائی فرن سکیننگز انہوں نے خیلی تھی گجار ٹائنٹنز کے خلاف تو جس کے بعد ان کی قومی ٹیم میں سلیکشن ہوئی تھی لیکن آج انہوں نے اپنی سلیکشن جو ہے وہ درست ثابت کی اور انہوں نے پچیس بالوں پر سکسٹی فائی فرن سکیننگز کے لیے اور اس طرح ون سکسٹی فائی فرن کا عدف دیتی ہے اسٹریلیا اور اومان کی جو ٹیم ہے وہ ون فورٹی رنز پر آؤٹ ہو جاتی ہے مزید کرکٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو